بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کا مکر عظیم جبکہ شیطان کا مکر ضعیف ہے کہا جاتا ہے کہ کرونہ وسطہ میں فرانس کے ایک قصبے میں عورتیں ایک قسم کا زہر ملا کر صبح کے وقت مد کے کھانے میں ڈال دیتی تھی اور جب وہ رات کو واپس آتا تو بیوی اسے زہر کا اثر زائل کرنے کے لیے تریاک دے دیتی لیکن اگر وہ گھر واپس نہ آتا تو اسے تریاک ملنے میں بہت دیر ہو جاتی اس لیے شوہر کو سردرد متلی اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی اس کے علاوہ بیچینی بھی حد سے بڑھ جاتی اور جتنی دیر وہ گھر آنے میں دیر کرتا زہر کا اثر دگنا ہوتا جاتا جیسے ہی وہ گھر واپس آتا تو اس کی بیوی اسے بغیر علم کے تریاک دے دیتی اور چند ہی منٹوں میں اس کی حالت بہتر ہو جاتی مردوں کا خیال تھا کہ ان کا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا ان کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اس لیے مرد زیادہ وقت گھر گزارتے اور بیوی کو زیادہ وقت دیتے تھے ایڑی الخامن کو قابو کرنے کی پرانی تقنیق تھی عورت کا مکر بہت طاقتور ہے اللہ نے عورت کے مکر کو عظیم فرمایا ہے انہا قیدہ کنہ عظیم تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے جبکہ شیطان کا مکر ضعیف اور کمزور فرمایا ہے انہا قیدہ شیطانہ کانہ ضعیفہ بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا دسہ شفا پا سکتا ہے مگر عورت کا دسہ پانی بھی نہیں مگتا اب یہاں عورت سے امراد ہر عورت نہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی عورت مکر کرے تو بادشاہوں کی عقل نکال سکتی ہے اللہم اِنَّا عَوْزْ بِكَ مِن فِطْرَةِ النِّسَةِ وَعْزَابَ الْقَبْرِ